آئیے قرآن نے اس موقع سے کیا ہدایت دی ہے ویسے تو قرآن میں وہ جگہ یہ بات سکت کی کہ یہ میرے سامنے صرف ایک آیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی کوئی وبائی بیماری آئے فریشانی آئے مسیمت آئے سزا آئے آزمائش آئے تو بندوں کیا کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہیں فَلَوْلَ اِرْجَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَذَرَّوْا وَلَكِنْ قَسَدْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّرَ رَهُمُ الشَّيْطَانُ بَاكَانُ يَعْمَلُهُ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ نے فرمایا فَلَوْلَ اِرْجَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَذَرَّوْا جن لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی سزا آئی دنیا میں عذاب آیا معمولی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے آہوزاری کیوں نہیں کی اللہ کے سامنے روئے کیوں نہیں گرگڑائے کیوں نہیں دنیا کے ہر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی آجزی کا اضاق کیوں نہیں دعا کے لئے ہاتھ کیوں نہیں اٹھے لوگوں کے کہ اللہ تعالیٰ ہم چاہے محکوم ہے یا حاکم ہے ہر طرح کے ظلم اور اس زیادتی سے ہم طوبہ کرتے ہیں اگر ہم نے لوگوں کے حقوق بسط گئے چاہے وہ مالی حقوق ہو سیاسی حقوق ہو شہری حقوق ہو مذہبی حقوق ہو اگر ہم نے لوگوں کے حقوق بسط گئے تو ان کو واپس کر دینے کا وقت آ جا گیا ہے ورنہ مستقبل میں اس سے بڑی سزا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ سکتی ہے کہا کہ اس موقع سے ہم پوچھا کرنا ہے یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے ہمیں اللہ کے سامنے رونا چاہیے گرگلانا چاہیے ندامہ شرمندگی ہمارے دل میں ہونی چاہیے اور ہمیں سنجیدہ ہونینا چاہیے ہونی ندامہ شرمندگی ہونی ندامہ شرمندگی ہونی ندامہ شرمندگی ہونی ندامہ شرمندگی